اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں بھی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور آپ سب کی دعاوں کے ساتھ بلکل ٹھیک تھاک رازی بازی چلیں جی آج میں آپ کو کرواتی ہوں باہر کی تھوڑی سی سیر میرے پاس کافی کام تھے جو میں نے کرنے تھے تو میں نے کہا چلیں آپ کو بھی ساتھ لے جاتی ہوں آپ بھی دیکھیں ہماری یہاں کی زندگی کتنی بھاگ دوڑ ہے اور کتنی بیزی ہے تو آج میں نے جانا تھا پہلے اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے کافی میرے سٹاپ ہیں رستے میں دیسی جو ہماری گروسری ہے اس سے پہلے میرے کافی سٹاپ تھے تو میں نے کہا چلیں میں آپ کو بھی ساتھ لے کے چلتی ہوں تو پہلے میں پہنچی ہوں اپنے ڈاکٹر کے پاس ادھر سے میں نے لینی تھی کچھ میڈیسن پک کرنی تھی تو وہ میں نے کہا میں وہ پہلے وہ کرلوں یہ میرے ڈاکٹر جو ہے یہ میرے گھر سے مجھے لگتا ہے دو منٹ کی ہوئی ڈرائیو پہ ہے تو آفی ایزی ہو جاتا ہے تو میں اب ادھر پہنچی ہوں یہ جو ہماری فارمیسی ہے تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کرونا کی وجہ سے انہوں نے سارے نشان مگرہ لگائے ہیں کہ ادھر ہی بس کھڑے ہو جاؤ آ کے آگے نہ آنا جب تک ہم لوگ آپ کو کہیں نہ تو اب وہ میں نے کر لی ہے پک تو یہ سینٹائزر جو ہے وہ میں ساری ویڈیو میں تو نہیں دکھاؤں گی لیکن جب بھی میں کہیں باہر سے ہو کے آتی ہوں تو میں آ کے سینٹائزر ضرور لگاتی ہیں اپنے ہاتھوں پہ تو لیکن میں دکھاؤں گی آپ کو ایک دفعہ لیکن کرتی میں ہر دفعہ ہوں تو یہ ہماری تھوڑی سی کینیڈا کی سیر دیکھیں آپ یہ ایریا ہے جہاں ہمارے ماشاءاللہ سارے ریلیٹیوز رہتے ہیں ہم لوگ سب جو ہیں نا وہ پانچ پانچ جو ان کی ڈرائیو پہ کہہ سکتے ہیں ہم لوگ رہتے ہیں تو یہ ہمارا ماشاءاللہ ہمارا ہوسپیٹل بن رہا ہے ہمارے آج جو سیٹی کا ہوسپیٹل ہے پہلے ہمیں دوسری سیٹی میں جانا پڑتا تھا لیکن یہ اب ہمارے گھر کے بلکل پانچ منٹ کی ڈرائیو پہ ہے آج میں آپ کو جتنی بھی سیر کراؤں گی وہ بلکل ہمارے گھروں کے پاس ہے ساری جو ہماری چیزیں ہیں وہ بہت نزدیک ہے پانچ منٹ کی ڈرائیو پہ شکر الحمدللہ کہ ہمیں یہ کہ دور نہیں جانا پڑتا تو یہ ہمارا ہے جی شاپر ڈرگ مارڈ یہ جیسے جرمی میں مجھے پتہ نہیں میں وہ اس جرمی کی سٹور کا نام صحیح لے رہی کہ نہیں روز مارک روز مارڈ کے روز مارڈ یا کچھ اس طرح کر کے کچھ وہ کہتے ہیں تو اس طرح کا ہے لیکن یہ نہیں مجھے پتہ کہ ادھر وہ پوسٹ آفیس ہے کے نہیں میں نے کچھ ایمازم سے چیزیں آرڈر کی تھی تو وہ میں نے واپس کرنی تھی تو ادھر پوسٹ آفیس ہے تو وہ ادھر میں کر رہی ہوں واپس اور ادھر آپ کو ہر طرح کی چیز ملے گی میک اپ سے لے کے میڈیسن ہلکی پھلکی گروسری ہر چیز جیسے وہ جو جرمی میں رہتے ہیں وہ تو جانتے ہیں روز مارڈ میں پتہ نہیں صحیح نام لے رہی ہوں کہ نہیں باہتا تو اس طرح کا ہے یہ تقریبا سٹور میک اپ کی ہر چیز مل جاتی ہے تو یہ جی ہمارا یہ دیسی سٹور ہے یہ بھی ماشاءاللہ گھر کو بلکل پاس ہے اور اس کے سامنے بلکل وہ جو آپ رائٹس دیکھ رہے ہیں وہ ہمارا ہے کینیڈا ونڈر لینڈ یہ میں آپ کو پھر کسی دن دکھاؤں گی یہ کینیڈا کا سب سے بڑا جو تھیم پارک ہے وہ یہ ہے تو میں آپ کو کسی دن دکھاؤں گی یہ دیکھیں جی پاکستانی سٹور کے اندر آتے ہی آم شروع ہو گئے آم سے سٹارٹ ہوتا ہے ہمارے ماشاءاللہ گرمیوں کا تو گرمیاں تقریباً آ گئی ہیں تو آم بھی آنے شروع ہو گئے ہیں جو ادھر کے ملکوں کے آم ہوتے ہیں وہ تو جلدی آ جاتے ہیں لیکن پاکستانی آم جو ہیں وہ پھر تھوڑی دے ٹھیل کے آتے ہیں تو میں نے لینی تھی تھوڑی سی چیزیں تو یہ ادھر آپ کو ماشاءاللہ ہر چیز مل سکتی ہے جو بھی آپ کہیں انڈین گروسری ہو پاکستانی ہو تو اتنی ورائٹی ہے ادھر کے بندہ آ جائے نا تو سمجھ نہیں آتی کہ لینا کیا ہے تو میں لینا تھا میں نے ادھر سے گروسری بھی کرنی تھی تھوڑی بہت تو اچار میں نے میں ادھر دیکھا تو مجھے یاد آ گیا کہ ہاں میں نے اچار بھی لینا ہے میں لیتی ہوں ایکسٹرا ہارٹ والا تو اس دن دوسرے سٹور پہ وہ نہیں تھا تو میں نے لی لیا نارمل والے لیکن مجھے اس کا کوئی مزہ نہیں آیا تو میں نے ادھر سے پھر وہ ایکسٹرا ہارٹ والا لیا اس میں بھی کافی ورائٹی آ جاتی ہے عام میں بھی ہر چیز میں آج کل تو اتنی ورائٹی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی وہ کھانے والی چیزیں ہوں پہننے والی چیزیں ہوں کوئی سمجھ نہیں آتی تو میں نے تھوڑا بہت کیونکہ ہم لوگ زیادہ ادھر سے نہیں لیتے مطلب بہت زیادہ نہیں لیتے گوشت جیسے کٹھا اتنا لیتے ہیں لیکن اتنا نہیں کہ مہینوں کے حساب سے کیونکہ بالکل نزدیج ہے تو پھر اس لیے نہیں لیتے یہ میں فرائز ضرور لیتی ہوں یہ میری بیٹی کے بڑے پسند ہے یہ تھوڑے سے سپائسی بھی فرائز ہے تو یہ دوسرے سٹوروں سے نہیں ملتے تو ہم لوگ جو ہے وہ ساتھ ساتھی کہہ سکتے آپ لیتے رہتے چیزیں کیونکہ گھروں میں لاکھے پھر آپ فریز کریں تو اس کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ شکر الحمدللہ کہ ہر چیز پاس ہے تو اتنی لیتے ہیں کہ بس زیادہ فریز نہ کرنی پڑے چیزیں تو یہ آئے تھے پاکستانی عام تو دوسرے عام بھی میں نے لیے تھے لیکن میں نے کہا چلے پاکستانی عام کی تو بات ہی کیا ہے لیکن پتہ نہیں ادھر کے بچوں کو پاکستانی عام جو ہیں جیسے ہمیں ادھر کے عام اتنی نہیں اچھے لگتے میرے بچے جو ہیں وہ ادھر کے عام کھاتے ہیں اور پاکستانی عام کھائیں تو وہ کہتے ہیں ان کا ہمیں مزا نہیں آرہا تو لیکن ہم تو وہی بات کے شروع سے وہ کھاتے تھے تو اس لیے ہمیں اس کا ہی مزا آتا ہے تو یہ میں نے تھوڑی سی چیزیں لینی تھی ساری گروسٹری میں ادھر سے کرتی ادھر کوئی جو پاکستانی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو پاکستانی جو گروسٹری تھی اس کا ہم نے تھوڑا سا کام ختم کیا اور واپسی پہ آپ کو پتہ ہے کہ کھانے پینے کا جو سٹاپ ہے اس کے بغیر تو چیزیں مکمل ہوتی نہیں اور یہ ہمارا ٹیم ہاتن ہے ہمارا موسٹ فیورٹ جو اور موسٹ پاپولر جو چیز ہے ادھر کی وہ یہ ہے تو اب میں آئی بیکیارڈ کا گراج کا اور فرنٹ کا یہ میرے ہسپنٹ کرتے ہیں میں نے اس کا کچھ بھی کرتی میں جو کرتی ہوں وہ صرف گھر کے اندر تک کیونکہ یہ کام آدمیوں کہیں ہے تو آدمی کرے تو میں اب تھوڑی سی اپنی جو کافی میں لے کے آئی تھی وہ میں نے کہ تھوڑا سا بیٹھ کے سانس سلو انچو آئے کروں تو پھر جاتے ہیں اپنی اگلی جنگ پہ تو یہ میری ہے پینٹری اب ہم کرتے ہیں اپنی چیزیں جو میں دیسی سٹور سے بھی لائی تھی تو وہ ساری ہم کرتے ہیں اپنی ریفل یہ میں نے ایسے جار اوپر سارے شیشے رکھیں ساری یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ریفل کرتے ہیں یہ سارے میں ادھر سٹلی ہیں ڈالر سٹور سے ڈالر سٹور کا نام ہی خیر ادھر تو ڈالر سٹور پہ چلے جائے تو ڈالر کی تو چیز ہے ہی نہیں چار ڈالر سے تین ڈالر سے کم تو ملتی نہیں لیکن نام بارل اس کا ڈالر سٹور رہے تو میں یہ چپس پہ رہا جو بھی چیز ہوتی ہیں میں ان کو ڈال کے رکھتی ہوں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چیز ہوتی ہیں شاپروں میں ڈال لے تو ادھر ادھر ہی گرتی رہتی ہیں تو اس لیے میں اکثر کیا کافی دیر سے میں ان کو ڈال کے رکھتی ہوں تو بچے جب کھاتے ہیں تو ان کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے تو یہ جیسے لال مرچ ہے تو اس کا بھی بڑا پیک لیا کے تو اس کو کر لیتی ہوں رکھ لیتی ہوں کیونکہ یہ جو چیزیں یہ ایک خراب ہونی ہوتی تو بڑی پیکنگ میں لے ہیں تو یہ آسانی سے ہو جاتا ہے تو ایسے میں سیریل بغیرہ بھی اور سارا کچھ جو ہے وہ میں ڈال کے تو رکھ دیتی ہوں کچھ میرے پلاسٹک کے ہیں کچھ میرے چیشے کے ہیں جو بھی جیسے میں نے کی ہے ساری پینٹری کی سیٹنگ وغیرہ گرتی ہیں تو یسے میں نے سیریل بھی اور جو نوڈلز ہیں سوکھے مسالے ہیں یہ جو پینٹری ہے اس میں جیسے جو میرا سٹوریج ہوتا ہے مسالوں کا ساری چیزوں کا وہ میں رکھتی ہوں اور جو کچھن میں چولے کے پاس میرا ہے جو کیبنٹ ہے اس میں پھر کسی سے پروفیشنل بندے سے دو شیل لگوائی تو لیکن جب میں نے اس کو پینٹری بنانا تھا تو مجھے زیادہ چاہیئے تھی تو میں نے پھر ادھر میں نے یہ دیکھیں یہ میں نے چھوٹکی جا کر لیتے چیز ہو جاتے تو میں نے کہ چلے میں بھی ٹرک استعمال کرتی تو بڑے اچھا بن گیا تھا تو اچھا میں کہہ رہی تھی کہ میں ادھر شیل لے لگ لگ تو اس کی شیل بنا کے تو میں نے پھر کیل بغیرہ نہیں لگا کیونکہ کیل لگانے کے لیے آپ کو صحیح طرح طریقے سے وہ کرنا پڑتا ہے تو مجھے در تھا اندر جو بجلی کی کوئی تارے ہیں یا کچھ اس طرح تو ان کو ٹچ نہ ہو جائے تو میں ایسے شیلف لے کے تو اس کے نیچے بس یہ جو سٹینڈ ہے یہ کسی بھی چیز کے ساتھ دے دیں مرے بس سٹینڈ پڑے تھے گھر میں تو میں نے یہ کر تو پھر یہ بنا لیا تھا تو میں ہم کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیز کمنٹ کر کہ مجھے اپنے تاظر بتائیے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ